اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگ کو راؤنڈ نیک کے اندر اچھا سا ایک بہت سمپل سا ڈیزائن بنانا سکھاؤں گی اس کے لئے میں نے شرٹ کو کٹ کیا ہوا ہے شرٹ کے اوپر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ امبرائیڈری ہوئی ہے جب امبرائیڈری والی شرٹ اس طرح کی کوئی آتی ہے تو اس کے لئے سب سے بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم راؤنڈ نیک بنانا لیں اس میں برائیڈری جو ہے وہ سائیڈوں سے تھوڑی بہت کٹ بھی جائے گی تو کوئی پروبلم نہیں ہے تو میں نے اس لئے ڈیسائیڈ گیا کہ اس میں راؤنڈ نیک اس کا میں بناتی ہوں اور راؤنڈ نیک کے اندر ڈیزائن بناؤں گی تو اس کے لئے میں نے پیپر پیسٹنگ کے اوپر راؤنڈ نیک کٹ کی اور اسے کپڑے کے اوپر میں نے اٹیس کر لیا ہے اور اس کو میں نے تھوڑا سا آم جو ہم گلہ کٹ کرتے ہیں اس سے میں تھوڑا سا اس کا مارجن جو ہوا زیادہ رکھا ہے اسے تھوڑا سا کھلا رکھا ہے اب اس کے جو پیپر پیسٹنگ ہے اس کے بلکل ساتھ ساتھ جو ہے وہ میں ایک سلائی لگا لوں گی بہتر یہ ہے کہ جو سلائی میں نے لگانی ہے وہ میں کلر والے تھریڈ کے ساتھ لگاؤں اگر آپ لوگ سیم کے ساتھ بھی لگانا چاہو تو کوئی پروبلم نہیں ہے کلر والے کے ساتھ میں اس لئے لگاؤں گی تاکہ وہ بیک والی سائیڈ پر سلائی جو ہے وہ نظر بھی آئے کیونکہ بیک والی سائیڈ پر میں نے ڈیزائن بنانا ہے اور سٹریپس بغیرہ اٹیچ کرنی ہے تو یہ سلائی لگانے کا مقصد بھی یہی ہے تو آئیے میں بتاتی ہوں کہ ہم نے ڈیزائنگ جو ہے وہ اس میں کس طرح کی کرنی ہے تو جو ڈیزائنگ میں نے اس کے اندر کرنی ہے اس کے لئے مجھے سٹریپس چاہیے کچھ تو جو سٹریپس میں نے بنانی ہے اس کے لئے مجھے ریپ پٹی چاہیے یہ میرے پاس ریپ پٹی ہے جو شلوار جب میں نے کٹ کی تھی تو اس کی آسن میں سے سوری اس کی نالی میں سے نکلی تھی تو وہ آلڈری ریپ ہوتی ہے اس لئے میں نے انہیں کٹنی کیا یہ چار پٹیاں ہیں میرے پاس چاروں کو اوپر نیچے میں نے رکھ لیا ہے تاکہ ایک ہی دفعہ میں کٹ کروں تو چار پٹیاں جو ہیں وہ میرے پاس آ جائیں یہ اضافے پٹیاں میں نے بنا لینی ہے کیونکہ اگر زیادہ بناوں گی تو فائدہ ہوگا اگر بچ جائیں گی تو کوئی بات نہیں لیکن اگر کم پات جائیں تو پھر پروپلم ہوتی ہے اس لئے چاروں پٹیاں جو میں ایک ہی ساتھ میں بنا لوں گی ان کو پہلے کٹ کر لیں گے اس کی ریپ پٹی کی تقریباً ایک انچے چڑائی رکھ کے میں نے اسے کٹ کیا ہے تو یہ دیکھئے ریپ پٹیاں میں نے کٹ کر لیا یہ چار بنیاں ہیں ریپ پٹیاں اب ہم ان کو فولڈ کریں گے اور اس کے بلکل ساتھ کنارے پہ ہم تقریباً ایک پیر کا ماردن چھوڑتے ہوئے ہم ان کی سلائی کر لیں گے یہ چاروں پٹیاں ہم پہلے سلائی کر لیتے ہیں اور پھر میں بتاتی ہوں کہ اس کا ہم نے ڈیزائن کس طرح سے بنانا ہے تو بھی بھر سے دیکھئے یہ میں نے پٹیاں سلائی کر لی ہیں اور سلائی بھی میں نے نیک کے بلکل ساتھ ساتھ لگا لی ہے اور میں نے کلر والے تھریٹ کے ساتھ لگائی ہے تاکہ نظر آئے اب ان پٹیوں کو میں سیدھا کر لوں گی سوئی کے ساتھ جس طرح سے ہم لوگ کپڑے کڑوری سیدھی کرتے ہیں تو اس طرح میں اسے سیدھا کر لوں گی تو یہ پٹیاں جو ہیں وہ میں سیدھی کر کے تو انہیں پریس کر لیا ہے اچھے طریقے سے اب میں ان کو تقریباً ڈائی انچ لیندھ رکھتے ہوئے ان کی کٹنگ کر لوں گی ڈائی انچ کی جتنی سٹریپس میں اس کی کٹ کر سکتی ہوں میں اس کی کٹ کر لوں گی چاروں پٹی ہوگی اور کٹنگ کرنے کے بعد میں انہیں پریس کے ساتھ راؤنڈ شیف دوں گی یہ ریب پٹی ہم نے لی ہی اس لیے تھی تاکہ جب ہم انہیں راؤنڈ شیف دے سکیں دینا چاہے تو دے سکیں اگر ہم سیدھی پٹی لیتے تو ہم اسے پریس کے ساتھ یا چاہے کچھ بھی ہم کر لیں ہم اسے راؤنڈ شیف نہیں دے سکتے تو اس لیے میں نے ریب میں لی تھی اب میں پریس کر کے انہیں جتنا راؤنڈ کر سکیں میں انہیں راؤنڈ کروں گے تو بھی بس یہ دیکھیں میں نے پٹنیاں جتنی سب تھی سب کو میں نے پریس کر کے راؤنڈ کر لیا ہے اب یہ میرے پاس نیک ہے اس کو ہم اُلٹا کر لیں گے اور اُلٹا کر کے یہ پٹنیاں جو ہیں ان کو ہم نے جو راؤنڈ شیپ میں نے دیا ہے تو ان کو ہم اس کے سلائی ہم نے لگائی ہے اس کے ہم نے اُپر رکھ کے سلائی کا مارجن چھوڑتے ہو ہم نے انہیں اٹیج کرنا ہے تو اٹیج کرنے کے لئے سب سے بیس یہ ہوتا ہے جو گلو گم ہے اس کے ساتھ ہم پہلے اسے اٹیج کر لیں اچھے دیکی سے اور اس کے بعد ہم اس کے اُپر سلائی لگائیں کیونکہ جب ہم اسے ساتھ ساتھ اٹیج کرتے ہیں ساتھ ساتھ سلائی لگاتے ہیں تو یہ ان کا جو شیپ ہے پہلے ہی ہم نے بڑی مشکل سے شیپ سیٹ کی ہوتی ہے تو پھر سیٹ کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے تو وہ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہیں تو سلائی لگاتے ہوئے بہت پرابرم ہوتی ہے تو گلو گم جو ہے اس کا میں بہت جو شیپ کرتی ہوں میں پہلے اس کے ساتھ اچھے طریقے سے سیٹ کر لیتی اور یہ کپڑے کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے جھوڑ بھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ میں پہلے انہیں اس شیپ میں جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہو تو اس شیپ میں انہیں اٹیج کر لوں گی ایک دوسرے کو اپر رکھتے ہوئے ہر پٹی جو ہے وہ اس کے سینٹر میں سے دوسری ہم نے اٹیج کرنی ہے اور ان کے جو نیچے سے سیریں ہیں وہ ہم نے ملاتے ہوئے ہم نے ان کو اس طرح سے ایک دوسرے کو اپر رکھتے ہوئے گلو گم کے ساتھ پہلے اٹیج کر لینا ہے اچھے طریقے سے یہ گلو گم کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ جب ہم کوئی کپڑا وغیرہ یا بٹن بھی جب میں اٹیج کرنے ہوتے تو میں پہلے اس کے ساتھ کپڑے کو اٹیج کر لینا تو اس کے بعد دھاگے کے ساتھ میں اسے پکا کر دیتی ہوں تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ اس کے ساتھ کپڑا وہ اچھے طریقے سے جھوٹ جاتا ہے وقتی طور پر اس کے بعد ہم اسے سلائی لگا کے پکا کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ آسانی رہتی ہے پینز وغیرہ کے ساتھ ہم کتنی کی پیننے لگا کے ہم اسے اٹیج کریں گے تو یہ بہت بیسٹ ہے اگر آپ لوگ کو کپڑے وغیرہ سلائی کرتے ہو تو اس کا یوز کر لیا کرو آسانی رہے گی تو یہ ساری ہم نے راؤنڈ نیک میں اس طرح سے سلائی جو ہے وہ اٹیج کر دینی ہے تو لیجئے یہ میں ساری اٹیج کر دی ہیں اور آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو ہم نے باہر کی طرف اٹیج کرنا ہے اب سیدھی ساتھ پر جو سلائی ہم نے لگائی تھی اس کے اوپر ہمیں ایک اور سلائی لگائیں گے تاکہ یہ سٹیپس پکی ہو جائیں اس کے بعد ہم اسے شرٹ کے ساتھ اٹیج کریں گے تو بھی بز یہ سلائی میں نے لگا کے ان کو پکا کر لیا ہے اب نیک کو میں شرٹ کے ساتھ اٹیج کروں گی شرٹ کے سینٹر میں میں نے کٹ لگایا ہے اور جو گھلا میں نے بنایا ہے اس کی بھی سینٹر میں کٹ لگایا ہے تو وہ کٹ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہو ہم کلیسے سینٹر میں اٹیج کریں گے پہلے میں پینس کے ساتھ اٹیج کر لیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ جب ہم سلائی لگائیں گے تو وہ اپنی جگہ پہ فکس رہے گا اور آسانی سے سلائی لگ جائے گی تو پینس کے ساتھ میں اسے اچھے طریقے سے پہلے سیٹ کر لیتی ہوں کوئی بھی میں گلہ بنا ہوں تو اسی طرح سے کرتی ہوں کہ اسے پہلے پینس کے ساتھ میں اچھے طریقے سے سیٹ کر لیتی ہوں اس کے بعد سلائی لگانا بہت آسان ہوتا ہے ہم آنکھیں بند کر کے بھی سلائی لگا سکتے ہیں تو اسے نیک کو میں نے اٹیج کر لیا ہے شرٹ کے ساتھ اب میں اس کے بلکل پیپر پیسٹنگ کے ساتھ ساتھ سلائی لگا کے اٹیج اسے کروں گی شرٹ کے ساتھ تو اوبر سے یہ دیکھیں میں نے نیک اس کے ساتھ اٹیج کر لی ہے اور سینٹر سے کپڑا بھی کٹ کر دیا ہے اب ہم اسے پلٹ لیں گے اور پلٹنے کے بعد ہم اس کے سلائی لگا کے ہم اسے پریس کر کے بلکل سیدھا کر لیں گے تو ویورز یہ نیک ہم نے تیار کر لی ہے ہم نے اسے پلٹ لیا ہے پلٹنے کے بعد میں نے اسے سلائی لگا کے جوڑ لیا ہے اور اس کی بیک نیک بھی میں نے ساتھ اٹیج کر لی ہے تاکہ آپ لوگ کو ڈیزائن جو ہے وہ واضح ہو جائے تو اگر آپ لوگ کو یہ ڈیزائن پساند آیا ہے تو آپ لوگ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے اسے لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ نیکسٹ بھی آپ لوگ کو اچھے اچھے ڈیزائن جو ہے وہ ملتے رہیں اور مزید ویڈیوز لینے کے لیے آپ لوگ اگر بیل آئیکن پریس کر دیں گے تو آپ لوگوں کو فوراں جو ہے وہ ویڈیو مل جائے گی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ تب تک کے لیے اللہ حافظ